نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث مبارکہ میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہیں تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کروگے ہدایت پا جاؤ گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک موجزہ ہے کہ جن اشخاص کی تربیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ نبیوں کے بعد دنیا کے بہترین انسان بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے آپ کی تعلیمات کو دنیا میں ایسا پھیلایا کہ دنیا میں آپ شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانساروں کی نشانیاں موجود نہ ہو ان میں سے چند اصاب کی زیارتوں پر آج آپ کو لے جائے جا رہا ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے ان عظیم حصیوں کی آخری آرامگاہ آج آپ کو دکھائیں گے وادی سون جلہ خشاب میں واقعہ کھوڑا اور نشہرہ کے درمیان ایک ایسا قبرستان جس میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں مقامی روایتوں کے مطابق یہ افراد اسی بستی میں مشرقوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے یہاں کے رسے کے مطالق آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جگہ کھوڑا اور نشہرہ کے درمیان میں واقعہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وادی سون جلہ خشاب کے اندر ایک خوبصورت وادی ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو دو رسے مل جاتے ہیں ایک آپ نشہرہ والی سیڑ سے آ سکتے ہیں اور دوسرا زلہ خشاب کٹھا روڑ سے یہاں کی طرف آ سکتے ہیں لینے بھئی ہم لوگ اب موجود ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اور تبا تابعین یہ قبور پر نام وغیرہ منشن نہیں ہے لیکن یہاں پہ باقاعدہ بورڈ وغیرہ لگا ہوا ہے کہ یہ حرف عام میں مشہور ہے بلہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سے صحابی تھے لیکن ہمیں ان کی عزت و تقریب کرنا ہم پر واجب ہے کیونکہ انہی اصحاب کی وجہ سے ہمارے برسغیر میں اور پوری دنیا میں دین اسلام پھیلا یہ اپنے ان خوبصورت مقدس سرین شہروں کو چھوڑ کے اللہ کے نبی اور اللہ کا پیغام لے کر پوری دنیا میں پھیلیں تو ہم لوگ یہاں پر فادحانی کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور یہ مقام یہ اچھالی شریف جو ہے اس سے تھوڑا سا آگا اس ہی کے اندر یہ موجود ہے ان کے قبرستان میں یہ دیکھیں یہ قبرستان کے اندر ایک چھوٹی سی چار دواری ہے اس کے اندر موجود ہیں یہ بھئی ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ تقریباً چھبیس افراد جو تھے وہ یہاں پر اس علاقے میں شہید ہوئے اس وقت یہاں پہ کفر کا غلبہ تھا اور دین اسلام کی خاطر یہ یہاں تک جو ہے وہ موجود ہوئے اور یہاں پہ کسی جنگ کے دوران ان کو شہید کر دیا گیا یہاں پہ چھبیس افراد ہیں جن کے جو ہے یہ قبور موجود ہیں اور اس کے بعد سے جو ہے ان کو یہاں پہ دفنائے گیا یہاں دیکھیں یہ ویسے تو عام روٹین میں وہ قبر کا سائز بڑا بنا دیا جاتا ہے ویسے عام روٹین میں بھی یہ قبر جو ہے وہ اس عام سائز سے جو ہے وہ بڑی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے نام وغیرہ یہاں منشن نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے